تیمہ پرک خاندی سانگتوں بندہ لہا نہیں لے سکتا مہ پرک پہنچتے نے اگلا سماؤنا تو سرون کریے بلاو پتہ واہ گردی کا خالصہ تیمہ پرک خاندی سانگتوں بندہ لہاں گردی 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 موسیقی 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 اگر پہ کی جائے сделہ کرپا کی جزی اکی کرپا کی جزی اکی کرپا کی جزی کرپا کی جزی کرپا کی جزی اکی کرپا کی جزی 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 کرپاک کی جنجی کرپاک کی جنجی آپ کی کرپاک کی جنجی کرپاک کی جنجی کرپاک کی جنجی آپ کی کرپاک کی جنجی 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 بلتے پھر پہ کرپن کو کیرپا کی جائزی ہم پیکک پیکھاری تیرے تونیج پتھین داتا ہوں دے آل نام دے مانگت جن کو صدار ہو رنگ راتا ہوں بل بل جاؤں ساچے تیرے نام وٹا کرن کارن سب نہ کھائے کو اب نہ دو جا کوئی بلتے پھر پہ کرپن کو اب کسی کرپا کی جائز بل جاؤں ساچے تیرے پہ کرپن کو 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 پیارے اب کسی کرپا کی جائز 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 موسیقی 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 کرت کرم کے بیچڑے دھر کرپا میں لو چار کونٹ دہ دس پر میں تھا کہ آئے پرب کی سانگام پرمسدکار یوگ جگو جگ اٹالتان تن سہو شری گروہ برنسا محلاجی دی پاون پویتر اچھی سچی تنگی گو دانند مان رہی گروہ روپ گروہ سواری سا سنگ جیو اپنے سمیں تس ورسن سفلیں کرنواستے مائی اور پائی سارے ہی پریمی جن دورو میڈن آپو اپنے دنیاوی تندہ تندہ رہن تو شڑکارا پا کر کے جگو جگ اٹالتان تن سہو شری گروہ برنسا محلاجی دی پاون پویتر اچھی سچی تنگی گو دویچو جو کے اپنی جندگی دیں گے اپنی جیوان دیں گے امولگ کڑین گروہ چرنا میں چلگا کے سب نے کرنے دی کھی چلا جانے کر پالتا کر رہا تو انتے آؤ تھوڑا جا سما ست گروہ پاشتہ دے چرنا میں چلائیے اصل میڈے میں ساڑی جندگی تو ہی ہے جیڑی گروہ چرنا میں چلگ جائے ساڑے جیوان دا پر جوجن اتھے رہنا نی جے جیوان دا پر جوجن اتھے رہنا ہندا ساڑے بر کے تک کئی اتھے ہو کے چلے گے بابا فریجی پر موندے ہن جت آسن ہم بیسے کے تے بیٹھ گئے ساڑے جیوان دا پر جوجن اتھے بینا مینی اتھے رہنا مینی بڑے بڑے تاکتان تاجان دے مالک فوجان دے جرنیل رشی مونی پیر پگمبر سیخ مسائک اوتار اک دن او بھی اس دنیا تو آئے تے دنیا تو چلے گئے جڑے ستار تینوں فوق مار کے اور ڈاؤن دی سمرتہ رکھ دے سن او بھی دنیا تو نہیں رہا سکے دنیا تو نہیں ٹک سکے ساڑے جیوان دا پر جوجن کچھ ہو رہا مدہ کچھ ہو رہا اسی شریر نہیں ہے جمیں اسی گڑی نہیں ہے گڑی چھ بیٹھے مسافر ہوں گڑی ہو رہا مسافر ہو رہا اسی مکان نہیں ہے مکان دے وچ رہن والے مکی ہیں مکان دے وچ رہن والے ہیں اسی طرح اسی جسم نہیں ہے دے نہیں ہے باڈی نہیں ہے گروہ کی سنگت ساڑے وچ رہن والا جو جنہو روح کہندے ہیں جنہو سول کہتے ہیں جنہو آتما کہتے ہیں جیڑی وحرودی انس ہے کہو کبیر ای رام کی انس جس کاغد پہ مٹے نہ منس یہ وحرود پری پورندی جوت ہے ایدوی چھ جنہو روح کیا ہے انہو آتما کیا ہے جو جے کرم کردہ جیو آتما کردی او دے مطابق چھ انہو اس اگلا جن تارم کرنا پہندہ وحرود انتر یمیتوں جدا ہو کے ایک کئی پنہ پاپاندہ دکھاندہ شکار ہو رہے ہیں ایدے اندر آپ بے حیاد دے امرد سمندر وغیرہ نے گروہ کی سنگت اسنہو اس دا پتہ نہیں جس تو اے بے خبر ہے نو دوارے نو در پھیکے امرد دس میں چوائندہ ایدے اندر امرد چرنے ہو رہے ہیں جس دی پرابتی وحرود نام تو بنا نہیں ہر سکتی جی ہو جی انہو سنگت مل گی ایک پنگیاں دی کڑی ماف کرنا بانیاں دی کڑی پنگیاں دے کر ویائی گے بانیاں دی کڑی ماف کرنا چماران دے کر ویائی گے جنہ دا کم سی چمڑے دا کم کرنا اپن جاندی ہیں بہتے لوگ پنجاب دے رہن والے ہیں سارسنگ جنہ نے مرگی کھانے دا کم کیتا ہویا انڈیا دے وچکی دے انہ دے کرے جائیے کنیا دے کرانچ کیتا ہے کنیا نے کراندے نالی بڑے بڑے شیڈ بنائے ہوئے ہیں جے کڑے آپ پہنٹے جائیے انہ دے کرے سی کہنے بڑی بدبوہ ہوندی بڑی سمیل ہوندی ہے بدبوہ ہوندی گندگی دی او کہنے دے سانوں تا ہوندی نہیں تو دے ہمیں کری جن جو کتے بدبوہ ہوندی ہے اصل وچو ہو جے واتا ورنمی چرہے کہ وہ اوہ جے ہو گئے حالانکہ یہ گندگی دی بدبوہ ہوندی ہے اور اوہ جے واتا ورنمی چرہے کہ اوہ جے ہو گئے اوہ دے مطابق اوٹ ٹھا لگے اسی طرح گروہ کی سنگت جے تیان دھتا جاوے ساس سنگت جی اسنوں سنگت کے حجی ملگی اوہ بانی دے لڑکی جے چماران دے کرے ویائی گئی تاں ویائی تاں گئی چماران دے کرے جا کے کوئی کم نواتنی لن دی اپنی ساسنوں سو رنو کہن دی تو ایتھا تم بڑی 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 بدبوہ ہوندی ہے اوہ کہن دے کم کر پتر نواتنی پہنا کم کر دیں چنگی لگ دیں ہن کوئی کردہ کم کر سمجھون دے ہن کیا رو کوئی کم نہیں کر دی ایتھے دا بدبوہ بہت ہوندی گندگی دی بدبوہ ہوندی چمڑے دی بدبوہ ہوندی ہے تو میں ایرا رہنا ایتھے بڑا مشکل ہے اوہ کردے کردے دس دن گجرے مہینہ گجرے اوہ واتا ورنوی چونے ٹڑ جانا سی گروہ کی سنگ تو ہو جب محول دے وچوں نے ٹڑ جانا سی جب مہینہ کو گجرے اوہ چاڑو پڑ کے دین لگ گی صفائی کر لگ گی اوہ دے سس نے اوہ دی سس نے پچھے سور نے پچھے بیٹا اوہ دا ہاں منجے دو پیرنی سی لاؤں دی چار پائی تو پیرنی سی لاؤں دی بیٹ تو چار پیرنی سی لاؤں دی پنجے آئی تو سفائی کر لگ گی اوہ بانی اندی لڑکی نے آکھیاں ماتاں جی پیتا جی ایک مہینہ پہلا جڑی بدبو اوندی سی اوہ بدبو اونی باند ہوگی اے باندہ جو دنیا تے جنم لے کے اوندہ جاکتے بانی پڑ کے دیکھئی ہے ایک وریکہ دے بار اے جو دنیا تے اوندہ جنم لے کے اے وہروں انتر جامینوں کہن دا کہ میں اینے گندے شریر چھ میں نہیں جانا ایک وریکہ دے بار جیسی ویکی یہ دوک دن تسی نا نہاؤ ایشنا نہ کرو داتن کرلا نہ کرو پیشتنا کرو تسی تیجے دن اپنا موں دیکھو تو انہوں اپنے شریر تے بدبو اومار لگ جے گی اے پرمیشنوں کہن دا میں نہیں جانا انہیں گندے شریر چھ میں نہیں جانا ہے وی ایسا ہی امال موطر گندگی دا چیتھڑا ہوتا ہے تا کش نہیں ہے اے پر جو جن ست کرنواستے ملے ہے جویں کوئی کارپنٹر کوئی کم کردھا وہ ہتھانا کم توڑا ہونے انہوں آری دی لوڑا تیسی دی لوڑا سوڑے دی لوڑا جمہور دی لوڑا ماف کرنا ایسے ترہی کوئی میکینک دا کم کردھا انہوں اس ہرگی چیزیں دی لوڑا ہتھانا توڑی ہو جانی اصل میں نے وچے اے جیوان دا پر جو جن جنہوں سے صد کرنواستے آئیاں نا ایک وری کہتے بہروں ایڈے ساڑے خاتھنے جیو آتما دے ہاتھنے پیرنے اکھانے کن ہے بدھ ہے دماغ ہے ایڈے اندر کا ستارا تتان دا سوشم شریر ہے ایک وری کہتے بہروں جڑے لوڑ کے اندے مر کے شریر تا ایتھے رہ جاندہ مرن تو با شریر کیڑا نال جاندہ اوہ سستارا تتان دے بھنے شریر دے پانج گیاں اندرے ہم انہوں کھان دا گیاں پانج نیمین دا گیاں ساتھنے알 چی دا گیاں پانج کرم اندرے ہم پانج گیاں اندرے پانج کرم اندرے پانج پران اندرے پران اندرے کینی صاہ نا ہوئے ایک وری کہتے بہروں اے چہا ہوا ہے اے دے ویچھ اگ ہے جے شریر ویچھ اگ نہ ہوئے سڑھا کھا دا پیتا ہے جڑا ان آج ہے انہاں وہ پاسم نہیں ہو سکتا یہ پون ہے پانی ہے شریر ویچے تد پکتر وداس جن کیسی جل کی پیت سارے پڑو جل کی پیت دیکھو پانی دی کوئی دوار کھڑی کر سکتا دیکھو ری کا دوارو جنہاں منوں برتنگے نمبرو رکو کوئی پانی دی دوار کھڑی کر سکتا دیکھو بندے نم پیاس لگی ہوئے پیاس نے یور پایا ہوئے بندہ پنجے بہجندہ اس مطلب کیوں کان دا دسی جلی پانی دی اور ٹین لگ پی توڑی آنی جاندہ دو کدویں جل کی پی تو پمن کا تھمبہ آپ پیلر کھڑے کیتے ہیں جلے تھمبہ بانی سمجھ نہیں پاوے گی تھمبہ کے اندے پیلر نو جلے آپ پیلر کھڑے کیتے ہیں کسی بیلڈنگ دی دواراں ماف کرنا بڑی کے اندے پیلر کھڑے ہونا پھر بھی بیلڈنگ کھڑی نہیں رہا سکتی جنی بڑی بیلڈنگ بڑھونی پہن دی او دے واسطے پیلر آن دی بھی لوڑ ہے یہ دے وچ پیرر کیا جلے سواس نے چل دے نے ہوا یہ دے پیلر نے جل کی پی تو پمن کا تھمبہ بینا سیمین تو چنائی نہیں ہوندی اکری کیا دے رہ رو ہو جان دی یا بول دے نہیں ریک ہو رہ رو نے کیسی رچنا بنائی شریر نو ویسے آگتے پانی کٹھے نہیں رہ سکتے رہ جنگے تو یہ بول دی نہیں پانی نو آگتے سٹو اگر ہم بھی یاد ان دی ہے پر انہی وحرو پر میں شردی نیت دیکھو جنہیں آگتے پانی سارے کٹھے کرتے جل کی پی تو پمن کا تھمبہ رکت بند کا گھارہ رکت بند کا رکت بند کا رکت بند شریر دیوچے خون ہے بلڈ ہے اس دا گھارہ بناتا ماف کرنا جویں گھارے دی چنائی کیتی جان دی سیمٹ دی چنائی کیتی جان دی ہے اس طرح وحرو نے اس شریر نو بنوان واسطے بلڈ روپی سا سنگے جی بلڈ روپی گھارے دی مرتوں کیتی پھر کی کیتا رکت بند کا گھارہ ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر ہڈنگیاں تے ماس دا پنجرہ بناتا سا سنگے سیمٹ بگرہ بگرہ پانی بگرہ کٹھا کر کے کہند نے ہارڈ ماس پانی ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر ہارڈ ماس ناڑی کو پنجرہ بناتا جبیں پنجرے چھے پنجرہ پنجرہ چھے پنجرہ ایکو ری کھے دی باہروں پنجرہ چھے پنجرہ دا کار ہے ساڑہ کار گی ہے ساڑہ پنجرہ جیو آتما روپی پنچھی بٹھاتا جیو آتما روپی پنچھی اسی ہونے اپنے پنچھ رہے ہیں سمجھے جانے شیشہ دیکھے مو دیکھئے ہیں میرے کے کوئی سوڑا ہی نہیں ہے میں اینا اچھا ہاں میں اینا لمبا ہاں اسی کی ہیں شریر نہیں ہیں اسی مکان توڑی ہیں اسی مکان نہیں ہیں اسی مکان وی جلے نمالے ایتھ گرو جی پکتر داسی مڈے کھوڑکے سمجھے ہیں ہن مڈے کھوڑکے سمجھے ہیں موسیقی 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 ایک دروہ جیشوں باہر نکل دا پھر دو جیشوں بڑھ دا تیجیشوں نکل دا تیجیشوں پھر انہوں لبدا پھر دا اصل چپنا آلنا پھول گیا اے ساڑے شویر دے اندر ایک دسم دوار روپی آلنا ہے ایک وری کے دوار روپی جڑا اس آتما دا کر ہے جتھے جاکے کہ جینم ہیں برم برم ہیں پار برم ایک کو آپ نہیں کش پرم اے جڑا جیو آتما روپی پنچھی ہے اپنا آلنا پھول گیا سادو اے جگ پرم پھولانا رام نام کا سمرن چھوڑیا مایا ہاتھ بکانا اس شریر دے نو دوبارے پرگٹ کیے سارے پڑھو نو دوبارے پرگٹ کیے دسمہ گوبتر رکھایا اے جڑا من روپی پنچھی ہے اپناو دس دوار روپی آلنا پھول گیا کدھے اکھا رائی دہتا او چیز بڑی سنینیا او چیز بڑی چنگی او در من دوڑ دہتا کدھے کننا رائی گندے من دے گانے سننننننه او در من دوڑ دہتا کدھے چٹ پڑنیا چیزیاں دہتا اکھا ننا نو کھانو دہتا او در دوڑ دہتا تیری پیاس نہ جائے پیاس نہ جائے ہور تھا من تو تیری پیاس نہیں جانی جدو تک تو بہرودہ نام پر لینا پاویں گی کہ ایدہ جڑا من اوہ دوڑے پھر پاکتان بیان کیتا ہے کہ بیر من پنکچی بیہا پنکچی بیہا سارے پڑھو کبیر من پنکی بیہا اوڑڑ دید سے جائے اوڑڑ دید سے اڑے آئی پھر دا تمہارا منہ چاہتی ہیں کہ ناکھ ٹکڑا ہے اوڑڑ دید سے جائے جو جیسی سنگت کرے سو تیسو فلکھائے جو جی سنگت کردہ اوہ جا بن گیا من دساہید شام وال پجدہ پنچیاں دا روپ تہار کے پنکچیاں 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 دا روپ تہار کے وا 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 مجھے پانچینہ دا رو پتار کے جیوہ 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 مجھے پانچینہ دے جوہ مجھے پانچینہ ڈاnel کنٹہ گیا مجھے پانچینہ دو رو پتار controle جوہ تے کٹ انتر چاننا کرپک تم لی جائے سب کٹ ایک کو وردہ جنر چنر چائی واہ واہ سچے پادشاہ تو سچی نائی اناندادا سگر اناندادا سمندر کہلو تو شوٹی گل ہے ایک وری کہہ دے وہہرو او انتر یامی وہہرو جو سارے اندھے اندھر ہی ہے او بار نہیں ہے انتر وست موڑا باہر پار لے کہ اندھے ہمیں میرے گدین نبی دے ویچے کس تو ری ہندی ان سگندی ہندی ہے مڑی چنگی لگ دی دوڑ دا پوٹھنیاں سی دنگ انشانہ مار دا سگندی کدھنوں آرہی کتوں آرہی کتوں آرہی ہے گرو کی سنگ سگندی دا پچھا کر دے کر دے ڈگ پین دا بے ہوشو کے لب دا بار ہے سگندی اپنے اندھروں نبی چو آرہی سی اے جڑے چار پاہے ہیں نا چار پیراں والے پشو جانور کھوتے کھوڑے گدے اے جدو آرہم کر دے نے تو دی دیکھیا ہونے بہتے لوگ کسی پنجاب دے رہے ہیں ساڑھے کرانے ہیں جب میں جانگوں رکھین دی اپنی بوتھی جنہی اپنا موں کہلو بوتھی نہ اپنی اور نبی عل کر لن دے پشو رام کرنے سمیں اے جدو بے ہوشو کے ڈگ پین دا ہے تے اے میرے گفر اپنی بوتھی کر دا اپنی نبی والا اوہ کہن دا تیرا پڑا ہو جے اے سگندی تن تیرے اندروں ہی آری سی تو اے نم بار لب دا فردہ سی اے سیترہ وحردہ جو اندہ دا ساگر ہے گرنانک دے کرویج تین قسم دا عمرت منی ہے تین قسم دا عمرت منی ہے پہلے نمبر تے سنسکار عمرت جڑا پنجا پیاریاں پاس ملدہ دو جے نمبر تے سنسکار عمرت جنہوں عمرت شکون سمیں پنجا پیارے رہی عمرت بخش سندے نام دا سمرن انہوں کہندے جا سمرن کردے کردے پجن کردے پھر انہوں نام دے چو اند آنا شروع ہندے جو میں دا سیا عمرت نام پرمیشر تیرا سارے پڑو عمرت نام پرمیشر دے تیرا سو جیوے سو پیوے جا ایسا دا سیا عمرت بانی ہر ہر تیری سنسن ہوئے پرمگت میری دو جے نمبر تے نام دا عمرت تیر جے نمبر تے برم گیاں دا عمرت سمرن کردے کردے جدو بہرودے وچی پید ہو گیا جو جل میں جل آئے کٹانا تیون جو تی سنگ جو سمانا میٹگی گوونا پائے بسرام خیار جدو عمرت شکایا جاندے نا پانج چولے ایدے موچ عمرت دے مارے جاندے نا گروہ کی سنگت جو موچ عمرت چولے مارے جاندے نے او دے ہی ریچ جو عمرت نو پرگٹ کردے نوند عمرت پرکا نام دے ہی میں اس کا بسرام پھر دیا ایدے نیتران دے بیچے پانج چولے مارے جاندے نے عمرت دے او ایس کر کے مارے جاندے نے ایدی درشتی بدل جے ایک فریقہ دے جڑے سنسار نوے بکارا روپی درشتی نا تک دا او سنسار انو وحرو روپ نجر آن لگ جائے اے جگت ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا تیجے نمبر تے ایدے پھر سر دے بچے کیسان دے بچے جتے اسے گھٹی کردے ہیں یوڑا کردے ہیں مو کرنا او تھے عمرت پایا جاندے او عمرت جڑا دسم دوار دے عمرت نو پرگٹ کردے سانو جد عمرت شکایہ جاندے سانو سنسکار عمرت شکایہ جاندے پنجہ پیارے پرسو عمرت دی دات مل دی پر جدو گرو گوونس مارنے عمرت دی دات بکشی نا پنجہ پیارے ہیں اے نا نو تنے عمرت کٹھے دے دیتے خانسا جی کیونکی اے نا تنہ دی پنجہ دی قربانی بڑی سی اے نا سر دے کہ عمرت لے آسی جدو مہاراج نے پانچ چلے اے نا دے مو دے بچ مارے ہیں کلے کلے سکھ نے اپنے اندر سو سو ببر شیردہ بلتکیا جدو پانچ چلے نیتران دے بچ مارے ہیں خال سے دی درشتی برم ہوگی بسر گئی سو تات پر آئی جبتے سات سنگت موہے پائی نا کو ویری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنی آئی جدو پانچ چلے عمرت کسان دے بچ مارے ہیں سکھ پوت پوکت پوکت ورد مان دے گیاتا ہو گیا پریجنٹ پاسٹ فیوچر کی ہو گیا کی ہو رہا ہے کی ہونا سنگھانو اگامت نگامتی سوجی ہوگی اے عمرت دی دات باکشس کرن سمیں گروہ گوبین سم مارا جنے پنیا پیارے ہیں ایک کٹھائی عمرت دی ماف کرنا تنے کسم دا عمرت سی جڑا کھنڈے باٹے دا عمرت کھلو سسکار عمرت کھلو نام عمرت کھلو اگے مرم گیان دا عمرت کھلو اتنا ہی عمرتان دی گروہ گوبین سم مارا جنے انہ دی کربانی وڈی سی کیار گروہ کی سنگت دا سارج کرے اسی اس دا جریعہ کی ہے جو میں اسی کسی مکان تے چڑھنا ہوئے اوہ دے ریسی تھوڑے چڑھ جائیں گے جی کے دے بانی پڑھ کے دیکھئے ویچار کر کے ویکھیئے اصل میں نے یہاں اچھا سارج سنگت داستہ تو کوئی جیوان نہیں بانی دے او عرث کر سکتا جی دا جیوان بانی دے مطابق ہوئے کھڑ سا جی جو میں اسی چھوٹے ہندے پڑھ دے ساڑے ٹاڑی سا بیٹھے نے جدو اسی میت دے سوال کرنے نا میت دے تے میت دے سوال کرنے تو بعد حساب کرنے اسی پنجابی اسی ہوتے ہندی جا پنجابی چھے تے او دے پچھے نا دو تین پیج رکھے ہندے سی جتے نا او نا سوالنا نا جباب ہندا سی جباب او گروہ کی سنگت مکدی غلقی ازی جو سوال حل کرنا نا پھر پچھے جباب دیکھنا کی جباب ٹھیک ملتا گروہ کی سنگت مکدی غلقی ایری گروہ بانی ہے نا اے سانو داسری جو میں میں تو نک شوٹی مسال دے دیا جہاں جانچسی جانے نا کمپیوٹر لگے نا او داسرہ نے انٹرنیٹ لگے نا او داسرہ نے کہ جہاں جکتے جا رہے ہیں کنے فوٹ دی اچائی تے جا رہے ہیں یا کنے میٹر دی اچائی تے جا رہے ہیں جاں کنے مال جدی اچائی تے جا رہے ہیں جدو بندہ پاجن کردہ نا تو بڑی لمبی دنیاں کھاڑ سا ایک وری کا دے بارو جنہ نے جانے ہیں جن جاتا تس کی اے رہت سارے پڑھو جن جاتا تس کی اے رہت سات بچن سادو سب کہت جدو دسم دوار تو سورت اچی اٹھ دیا گروہ کی سنگت مکدی ماف کرنا یا نو پھر گروہ بانی داس دی بھی ہونتو کتے جا رہے ہیں ایک وری کا دے بارو سانت مارا راڑے آنے سوال کیتا سی کیسن ہے جدے تے بچے بیٹھے ہونگے سائنس دے سٹوڈنٹ سپیشلی طورت ہے کھال دو جے تھیری گلت ہو بھی تے پریکٹیکل ٹھیک نہیں ہونتا ایک وری کہہ دے بارو اے دنیا دے جننے بھی بید شہستر سارے تنتا جوگ نے کہہ دے بارو کیونکہ سداانت سارے ہوندہ ایک وئی ہے نام جو پو پجن کرو زیبا کرو جننے بھی دنیا دے روائن گیتہ بائبل قرآن جننے بھی ساتھ سنگ جی پنجیل کہلو بابل کہلو انہوں دے سداانت سارے ہوندہ ایک وئی ہے ایک وری کہہ دے بارو کوئی ترمینی کہندہ دے چھوٹ بولو کہندہ کوئی ترمینی کہندہ دے دے کرائم کرو کوئی ترمینی کہندہ کیسا برا کرو سداانت سارے ہوندہ ایک وئی ہے باقی جننے دنیا دے گرنٹ پڑھنے نے ایک پڑھائیا پر جیڑی گرو گرنسا دے بانی پڑھنی ہے ایک پاکتی یا کھاڑ ساچے گرو گرنسا دے بانی پڑھنی ایک پاکتی کیونکہ بانی نرنکار ہے انہوں نرنکار دا رتبہ بغشے ہے انہوں پرمیشر دا رتبہ بغشے ہے ایک گرو گرنسا دے باندہ پڑھ دا ننیتن کردہ سمرن کردہ ماف کرنا گرو کی سنگدہ پھر بڑی لمبی اگامی دنیا ایک دو چیزیں پچھے بہت پچھے رہے جن دنیا سارا سربان سوار کے دسویں پاتشاہ جدو دمدما ساتھ دی پتر ترتی تے بوجھے نے لکھانا کٹسی ماتا صاحب کو اور تے ماتا سندری جی جدو بیکھے ابھی بچے نظر نہیں آئے پتہ نہیں کڑھیک اوچی وسطہ گرو گرو گو سمرتا ہے ہی برمیشرس میں ایک اور ہی کہہ دے بہروں کہہ دے ماتا صندری جی تے ماتا صاحب کو اور تے داند جڑ جڑ کے جان دے سنو مارا چارے پتر چارے گرو بان کر آئے ایویں نیکیا تیسا حرک تیسا اس سوگ صدا انندت ہے نہیں بیوگ صدا انندت ہے نہیں بیوگ جدو گرو گرو سمرتا ہے ماتا صندری جی تے ماتا صاحب کو اور سمر جایا کی ان پترن کے سیس پر وار دیجے ست چار چار موئے تو کیا ہوا جو جیوت لاکھ ہے یار ماتا جی نے دونہ مطا مالے بینتی کی تیمال آئے دو میں پتر قربان کر کے آگئے ہو محف کرنا چارے پتر قربان کر کے آگئے ہو ایک تے رکھ لیندے دنیا تے نام پتہ کر کے ریندہ پاتشانیاں کیسی سہب کو اور سندری ایک دنیا بھی لوگ کرنیاں گا اللہ نے کہ دنیا تے نام پتران کر کے ریندہ تو آڈانا دنیا تے میرے سکھان کر کے رہے گا پھر جو دو ماتا جی ماتا سندری جی تے ماتا سہب کو اور جی گرو کی سنگت داند جڑ جڑ کے جان دے سانا ماف کرنا کل کی تر پاس شادہ کہنا سندری سہب کو اور مٹی دا جادہ مو نہیں کری دا مٹی دا جادہ کوئی یہ گل کہہ سکتا ہے مٹی دا جادہ مو نہیں کری دا اوٹھے جاگے نا ساڈی ایڈی دنیا ہے نا بڑے چھوٹی جی پیجن دے جب پاکتو کبیر جی دی بانی پڑی گئے کہندے رب اینا سوکشم ہے ایک وری کہہ دے بھائر اینا سوکشم ہے پرمیشر اینا سوکشم رو جیسی پڑ دے ہیں رو بانی جی پر جار دے ہیں گرو کی سنگتو سوکشم تم بھی سوکشم ہے سوکشم تم بھی سوکشم ہے جبے کہندے سمیر پہاڑ دے مقابلے تے رائیں رائیں کہندے سروں دا دانا ہوئے پرک بیر جی کہندے ہر ہے کھانڈ سارے پڑو ہر ہے کھانڈ سمجھو کھانڈ ہر ہے ہر ہے کھانڈ ریت میں بکھری سارے پڑو ریت میں cumin trzeba تہنے جہاں ہاتھی دی سونڈ اس میں کھٹھی ہو جائے دو عرصے نکل دیں کہندے ہر ہے کھانڈ ریت میں بکھری ہستی چھنین جائی کوک بیر گرب پڑی بجائی چیٹی ہو کے کھائے کیڑی جو میں چوگ دی نا کیڑی کیڑی چوگ دی کیڑی جتے گردورہ سنتوکھ سار بنے ہیں تہیتو اندازہ لالے کیوں جانناں دہو گا تریتا جگدہ سما پائی سنتوکھا جی ہوئے نے سنتوکھا جی اے شری رام چندر دے سمیں دے شری رام چندر دے سیوک سن اے نے بینٹی کیتی بھی مہاراج تسی پھیر بھی آو گے کہا دے ساڑھے دو وڈینے تاکتا ہونے گی ہیں دو آپ پر جگدہ بیچی کرشن پہ کو آنسوڑا کلا سم پورا ہونگے او دو بعد کڑ جگدہ بیچی گرنانک صاحب ہونگے جیڑے آپ نرنگکار روپ ہونگے انہی آکے ہمارا جنس روپ کی ہو جاؤ گا چیرہ مرک کی ہو جاؤ گا افتار سم سب کی دکھاتا ہونے کیا کھا بند کر اے کوئی کہا دے بار شکتیاں تہائی سن کہا دے نیتر باندھ کر جدو پائی سنتوکھے نے نیتر کیتے نہ باندھ اور مندر صاحب جنہیں بڑے بڑے تیر تھے نے نا ساڑھے جتے تاکت نے آج جتے دمدما صاحب ہے اہمینی تاکت بنے اے تھے مارکنڈ رشی نے ٹھاسی ہی آرورہ تپسیاں کی تھی کھاڑ ساڑ جی اے تھے مارکنڈ رشی نے ٹھاسی ہی آرورہ تپسیاں کی تھی ہے جتے ہر مندر صاحب ہے سات جگہ دے پیچھ ایک مدو ناندھا رشی ہویا ہے ایک مدو ناندھا رشی ہویا ہے مدو ناندھا رشی جنہیں اینی تپسیاں کیتی اینہ پجن کیتا ہے گروہ کی سنگت کہنے دے نا کی دشنو پگوانے دے خوش ہو کیا کیا آکھیں بھی کچھ مانگلا انہیں کہا کوئی اچھے ہی نہیں رہی انہیں کہا تو رہیں گا کہتا انہیں کہ اچھے ہی نہیں کہنے دے نا کی مدو رشی نو وشنو پگوانے ایک امرت دا کمب یعنی کڑا دے تھا کڑا اہمیں تھوڑا کوڑے کوڑی دا روک دور ہویا سی اہمیں تھوڑا پڑھ دیں رامداز شروع ورنہ تے سب اترے پاپ اہم او کہندے اوس امرت دے دے وچوں کہتے ایک بوند پی لئی ماف کرنا امرت ویسے بھی امر کر کے رکھ دینوالا ہے امرت دنیا دے وچھ تینوری پرتاک روپ چھ لیندہ ایک امرت دنیا ماف کرنا جو دے وٹیاں دے راکشن ساندہ جانگو ہے نا ساڑھے ٹاڑی سا بیٹھے نا ماف کرنا چودہ دسنا بھی کیتا گرو کی سنگت بانی دے وچھ بھی تو دی ہے کہ سمندر نو رڑکیا گیا پایا مدانا سچ دا او دے وچھ چودہ رتن نکلے چودہ ایک امرت نکلے ایک شنک نکلے بڑا بڑی لبی کہانی کے دے وچار کرانگے ایک بری اول یاندہ راکشن ساندہ دیوطان دی لڑائی ہوئی راکشن سانو ختم کرنا ستے نا امرت کہندنے ایک پاسے راکشن ستے ایک پاسے دیوطان لائے گئے سمندر نو رڑکیا گیا او دے وچھ چودہ اپ شراب نکلی ایک شراب نکلی جنو تیرہ وارتن کہندنے اجی کل ایک امرت نکلے جدو پدار تھا دی وانڈر لگی انجرہ تیان دینا پھوے گا وانڈر لگی ہون راکشن ساتے لڑ دینے اے دیوطان نو کہندنے اسی افشرا لینی افشرا اے دیو لوگ دی پریسی او تھے کہندے پدار تھا دی وانڈر کرن سمیں ویشنو نے آکھا جیڑا افشرا لگا انہوں نال شراب لینی بہو گی ایک بری کہہ دیو باہر ایک بری پھیر کہہ دیو باہر پر اے دے بدلے جیڑا دجیے پاسے دا پاسا ہوئے گا نا انہوں امرتہ دتا جاوے گا انہوں امرتہ دتا جائے گا جدو پدار تھا ایک یار نکلی سی جدے کرکے شیفی جی دا رنگ کارا بڑی لبی کہانی ہے گروہ گرنسا دے بچ بڑا جگر کیتا ہے کہ دے سمہ بڑیا دے فیچار کرانگے ہونے لئے راکشن ساتے افشرا ایک سی شراب لالی دے شراب دے پچھے او لڑ مرے او شراب دے ایک بری امرتہ او دوں آیا ہے دو جی واری امرتہ جگلتہ سی نندہ ہی کری جانے ہیں بینا نندہ تو ساڑھے کڑ کوئی گلی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کہہ رو میں او در نہیں جانا چاندہ دو جی واری کہاندہ دے جدو اتریتا جگ دیو تار رام نے اشو میگ جاگدہ کڑا چڑے ہیں نا اجتے ساڑھا رمداز پہندہ امر سار دے نڑے ایک بری کہہ دے بار او ایتھے جنگ ہویا سی ہنو مانو پڑھ کے پوچھتو بن لیا درستنہ جنی رام دی فوج سی ایک بری کہہ دے بار رام دی فوج سی لاوٹے کشنے مرشد کرتی بھی ہوش کرتی کہلو ہٹڑ کرتی ماف کرنا تے جدو سیتا اگے ودی تے ویکھیا بھی یا کی ہو رہیا رام اگے ودی آ او درو رشی بالمی کی سی اس جمانے دے جنہیں دا سا ہیار سال پہلا رام چندر دے افتار تارن کرن دو پہلا رمین رچ دے تی رمین دا سا ہیار سال پہلا دا سا ہیار سال دے بعد اس طرح کر کے تریتا جگ دے وچے رام اونگی رام جو رام نے کرنا سی وہ دا سا ہیار پہلا برا برا پہلا دا ستا ارد دنیاں سی دنیاں آمتر جامتان دا ہوتے بہت پیچھے ریجان دنیاں نے مکدی گل کی کہتا ہے سیتا دوڑی انہیں کیا پتر آکی کر دے پہلا یہ تیسی ساری پھوج مار دیتی ہے تے اوہی رام دی پھوج ہے جیدی کہتا تو انہوں روج ماب کرنا رشیب آلمی کی سن ہوندے نے کھار گرو کی سن مکدی گل کی کہتا دنے اوہ تے ساری پھوج مرشد ہوئی دے کے تے رام نے رشیب آلمی کنو اکھر کی ماراج ہونکی بڑھیں گا تا پھوج ساری جگہ میں ہوگی مرشد ہوگی کو مرگی کہلو ادھا مہیی ہوگا دوڑی وری ماتا سیتا نے اپنے پتی ورطہ تارمدے ساتھ کر کے مات لوگ دی ترتی تھے امرت لیاندہ تھی کھارتا چی اوہ جننی پھوج سی پھر امرتے شٹے دے کے ساری جوندی گی تھی تیجیوری امرت لیاندہ گرو گبین سنگھ نے اور صدا لی لیاندہ دو جیوری لیاندہ صدا لی لیاندہ تے نار سانو سمجھا بھی گئے بھی تسی امرتہ باٹا انج تیار کر سکتے ہو اوہ مدو رشی کہندہ نے جدو اوہ تھے تو پسیا کر دے کر دے کر دے کر دے سری شٹ گیا اوہ جتے ناتے سی نا شنان کیتا سی ماف کرنا گرو کی سنگھ تو اس کوڑی نے رجنی دے پتی نے اصل چونے تپسیا کیتی سی ہوتے باٹا تیان دینا پھوج گا اتنی نیڑے سنتوک سار ناندہ کا سروبر بنے ہیں جدو رام نے آکھا بھی دنیتر بند کر ایس روپی جو گرنان صاحب ہوں گے کر دے کر دے کہ لگا جی میں اوہ گرنان کی جیدے درسن کرنا چاہونا تامبے دے کڑے ویچ تامبے دے کڑے ویچ کہندے نے کی سنتوک ناندہ رشی وہ وڑ کے بے گیا سورت دسم دوار چڑھا لی یہ دو بھی اگے ساتھ چیتے تے ماف کرنا دسیان گرو گو ماران روپ نہ ریکھ نہ رنگ کش آپاں سا چکر چین ار برن جاتر پاتن ہیں جے روز آپ پاپڑ دے ہیں ایدر گرو ارجن دے مار پر موندن روپ نہ ریکھ نہ رنگ کشتر ہے نان کا جی سو بے سو پرسان کہندہ ہے کھال سا جی ساتھ جو گجر گیا تریتہ گجر گیا پہلیا پانچ پاشایاں سنسار دعو دار کر کے چلیاں گئی ہیں کھال سا جی چار پاشایاں وہ آجے بھی اتھے بیٹھا ہے ماف کرنا گرو کی سنگجد بارے گربانی چیتے دسیہ ہے سیج سمانہ پیتر ہے پیتر ہے کہندر اندر سارے پڑو سیج سمانہ پیتر ہے سیج سمانہ پیتر ہے اگر کہندے چھوڑے آنا جائے چھوڑے آ او ایخو جا نند ہے آرہ متی داست دے سیرتے چلتا سی پی بانی ایمیں دوڑی چلتی سی پی اکبری کہہ دے بہر ساڑے مار جی سٹھ لگجے تے گرو کی سنگتہ سی ہی چانگا مار لگجے نہیں ہیں مکدی گل کی اوس اند دے بچ پائیس انتوکہ جی بیچ رہنے ہیں چھوڑے آنا جائے جی چھوڑی 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 آنا جائے جی جڑی رہ دل راتنا نکماری جنا نکماری جڑی رہ دل راتنا نکماری جنا نکماری جڑی رہ دل راتنا نکماری نانکہ نکماری نانکہ جڑی رہ دل راتنا نکماری جنا نکماری جڑی رہ دل راتنا نکماری جنا نکماری موسیقی پہلی یہ چار پادشینیاں سنساردہ دار کرکے رنگکار دے دیشنوں چلیں گے گیا اس سنتوکسر سروبردی جتے بنی آئے دیشنی کھدائی کیتی جا رہی ہے کھدائی کردے کردے ایک تامبیدہ مٹکہ نکلیا ایک بری کہہ دے بار سکھ دیکھ کے بڑے حران ہوئے تو اس مٹکے دے بیچے گروہ کی سنگت پائی سنتوکھا انکوش میں پران ہے جدہ کھانے ہی کچھ نہیں پینے ہی کچھ نہیں بڑا ملوکڑا جا کمجور یا شریر پائی سنتوکھا جیدہ تو دے بیچے سمہ دل لگی ہے کیار گروہ کی سنگت جا کے اکھانے میں جلے پروٹے سی پامہ سی ایک گودیج بہرینگان ہے جا کے پنجبے پاسشن بینٹی کی تھی مہارا ایک کڑے دے بیچے کوئی جوگی بیٹھا بول رہا ہے مرگانے یہ کرو نو بار کر دو یہ شنان کروا یہ شنان کروا کہ ساتھ سنگ جی مہار چیار نانچنو لیانتا کیا خیر وہ دی سورت دس ہم دوار دے بیچے جوڑی ہوئی سی ایک ٹک سمہ دی لگی مرگانے دے دس ہم دوار دے بیچے سواستہ لے لاؤ مکھنی مگائی کی مکھنی دے سجے چیسی گئی جو مکھنی چیسی گئی مکھنی دی چاس کیتی پائیسن توکھا جی دے نیتر کھلے دکھو کتھ ہے ترہتا جوگ دا بیٹھا جو دو نیتر کھلے سکھانو کہندہ جوگ کےڑے ایک بری کہہ دے بھائر سکھانو کہندہ ہے جوگ کےڑے سکھانو کہندہ دے بیچے کمائی گاڑے مہاں پر چوی کھنٹے رہن دنے اونا دا دے دیش نہیں ہے ماف کرنا ہوتاں پرمیشر دے پیجے سمسار دے بیچے آن دے ہن جنو مرندو ہوں میں ناہی ین پرپکاری آئی جی دان دے پکتی لائن ہر سن لائن ملائے سکھانو پوچھا دا کہ جوگ کےڑا سکھان کے جوگ تاں کھل جوگ ہے کہنے کھل جوگ آس سمیں دے بیچے آواتار کےڑے نے آکھا کھل جوگ دے بیچے آواتار سنگر نانک ساہ او پلا کر کے ماتلو کتا دے بیچے جیوان دا پلا کر کے لنکار دے دیشن چلے گئے نے اونا تو بات گروہ انگدے چلے گئے گروہ امرداد چی چلے گئے گروہ رامدہ چی چلے گئے اونا دی گرتا گروہ گدی تے اونا دا روپ گروہ ارجن دے مار پنجمے بادشاہ براج مانہن کہا گروہ چلے گروہ دے درشن کرلا اونا دے بیچے تے گروہ نانکے بیچے کوئی پین پید نہیں ہے جدو پائیسن توکھا جنو گروہ ارجن دے مار دے چیرنان چلے آنڈا گیا خیر سکھانیا کہ کرلا درشن او خیر کہنے گا درشن تے کرلے پر میں نوں کی مجھکین آوے کی اے گروہ نانکہن میرے نال گروہ نانکہنے ایک وعدہ کی تحصیح خالصہ جنم جنم کے ہم تمہرے سیوک یہ بانی چی توکھون دیا جنم جنم کی ہم اب کش کہنا ماف کرنا گروہ کی سنگت پسند پڑیا کردے سن جنم جنم اندی پریتی توری اندی رب دے پیار ہیں اندی میں نے کہا جنہا کا مہلہج لواردند مالے چرنا چھو بینتی کٹی میں مہلہج آپی کری اندی کی بینہ دا شنکہ دور کرنے گروہ صاحب نے سکھانے کی کنات لائائی جا او پر چند نہیں لائی جا جو میں پندہ جیسی لون دیں گیا اتن بھی لون دیں گیا جیو بار پندہ لونا ایک چاند نہیں بگر لائی جا چار پچھر کنات لائی جا تے آکھیں پائی سنتو کھنو ساڑے کو درائند پاکی سا بار چلے جو ایسے کیتا گیا جو چاند نیچ نوال آیا گیا چار شکلاتا لائیں گیا گروہ نانک جی نے گروہ ارجند مہاران جو سا جگ سا ساکایاں پھر پلٹی گیا سریری بدل ہے سانا دہی پلٹی سے جوتتا ہو ہی جوتتا ہو ہی دہی پلٹی سے جوتتا ہو ہی جوتتا ہو ہی دہی پلٹی موسیقی دہی پلٹی سے جوتتا ہو ہی 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 گروہ کی سنگت مہارا دے چرنہ نے اس کار کی تی تانپا میرے میرا سنگل پورا ہے گروہ ارجند مہارا جنیا کیا پائیسن تو کھا اے شریر ہونے رکھنے دے کابل نہیں ریا انت کرو انہوں تے آکے انہیں کار دے دیشنوں چلے جاؤ انہیں پھر آکیا مہارا گروہ کا ارچہ میری بھی کتھاں ہوئے گروہ صاحب نے آکیا سروبردی کھدائی کر رہے ہیں جا آج تو یہ سروبردہ نام سنتوک سار سروبر ہوئے گا اور ہرمندر صاحب دی جاترہ او دی سبلی ہوئے گی پوری ہوئے گی جڑا سنتوک سار سروبر دے درشن کرے گا تدے گروہ جی پرماندہ ہم اسی اوہس پری پورا پرماندہ بیچڑے ہیں گروہ کی سنگت کرت کرم کے بیچڑے کر کرپا میلو رام اگلی کویچار ایتھون شروع کیتی جائے گی سمہ آگیا نی دندہ ننسا دا پاٹ او دو بات ارداس ہوئے گی تھوڑے دندہ سمہ امریکانوں کے جانان سی پھر بہتا سنگتے کانتے ایتھون جاندے جاندے کوئی دن سمہ ایتھون بھی لایا جانا لالو جندی جی کسے تن لگ دییا کہتا ہے گروہ ساڈی باہن پھڑو گا کھاڑسا جی کہتا ہے ساتھ گروہ پاشا ساڈی تے سر تے میرے پر ہاتھ رکھنگے بات تو بات سمہ کم چال دے رہنے نے کم کی چال دے رہنے نے اسی چلے جانا کم مکنے نہیں اسی مک جانا جدو کہ مرجان دا جوندے نو کوئی نہیں کہن دا پورا ہو گیا جدو کہ مرجان دا کتے چلے جی پلانے تا چلے جی کی گل میرا رشتے دار پورا ہو گیا جی پورا کی ہو گیا پچھے پھر دا سی سارے کم گتم ہو گیا پھر کہن دے ہونے پورا مرے نو کہن دے ہونے پورا ہو گیا کھار گروہ کی سنگت پورے نہیں جڑ جو پھر تسی پورے ہی پورے ہو پورے کا ہے سب کی چھ پورا کھاڑ باڑ کی چھے نہیں رام کلی محلہ تی جاناند کون کاتو پساد اند پیا میری امائیں ست گروہ میں پایا ست گروہ پایا مغرطن پر اوار پریاں سب دھ گامن آئیا سب دھتا گاو مرے نو کہن دے ہونے پورا ہو گیا ست گروہ میں پایا سب دھتا گاو سچے صحیباں کیا نہیں کرتے رہے سدہ ستماں تیری نامن وطاہوے کرمنک پچے صحیب کیا نہیں کرتے رہے سچا نامرہ آدھارو کرشانت سکمان آئے باتیا جین سچا ٹھب پویاینیا کرنک پچے صحیب کیا نہیں کرتے رہے سچا کرنک پچے صحیب کیا نہیں کرتے رہے سچا نامرہ آدھارو واجے پانچ دو دو دواس کی تے سانکلد کماریا کرنک پچے صحیب کیا نہیں کرتے رہے سچا کرنک پچے صحیب کیا نہیں کرتے رہے سچا پانچ دو دول پ کیا نہیں کرتے رہے سچا کرنک پچے صحیب کیاinin کرنک پچے صحیب کیا نہیں کرتے رہے سچا کرنک پچے صحیب کیا نہیں کرونک پچے صحیب چا sorted کرنک حامنا کرنک پچے صحیب کیاں کرلة جین موسیقی 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 دکھو نمای وہ اکھران ہوں، دیکھو اسے والد nessے پ یونس ہے ساتھ نام اکھانا بیکھو نیتر بند کے ساتھ نام کننا نہ سنو کارتا جبان تو بولو کارتا پرک اکھانا دیکھو کارتا پرک اگے نرپاو مو دکھو اگے نرپاو چارے اکھر تونوں دسنے چاہی دن نرپاو پھر اگے نکے نروہر اکھر چارے دسنے چاہی دن نرپاو اکھر دنے چاہی دنے مورت دکھنے چاہی دن یونی دکھنا چاہی دن کننا نہ سنینے سنننا چاہی دن سای بھنگ سای پاوگ بھی کئی کہتن سای بھنگ ارثہ سویم اپنے آپ چی اکھان مورت یونی سای بھنگ اگے گر پرساد اکھانا دیکھو گر پرساد مو نہ بولو گر پرساد اکھانا دیکھو بھی گر پرساد جو مو دو بولیا جاہا ہے کننا نہ سننو کیوں میں سنن بھی نہیں ہے گر پرساد اگے جاپ جاپ آد سچ آد سچ مو دو کہتا آد من اکھانا دیکھو آد سچ جو گاد سچ کننا نہ سننی چلو ہیپی سچ ہیپی نان خوسی پی کیسا من دوڑے بول دے نہیں بول دے کیا نہیں دوڑے بھارو منتر جاپ کر کے دے لو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہ دیکھو کننا ہی دکھو ہی کہو تاں جے دیکھو کتنی نہ کہو جے گو کہو گو دیکھو رو دیکھو واہے گرو 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 کئی ری گلا کرتے کرتے کھوڑو کچھ ہی لانگ جاندی بھا دیو در بیکھا لانگ جاندی تو جینا گالوں دی ہے ان پہتے ہو کہتا کی گال سی کیونکہ او در دیکھا لانگ گے نیتران دیکھا پھر تو آڑا مان اینا ٹکن لگ جوگا اینا ٹکن لگ جوگا اینا ٹکن جنہ مان ٹکے گا اونا مان شد ہوئے گا جنہ مان کھڑاوچ ہوئے گا اونا میڑا ہوئے گا جنہ مان ٹکے گا اونا مان شانت ہوئے گا ٹکے مان چے بڑیاں بڑیاں شکتیاں ایک باری کیا دو بار ٹکے مانوچے بڑیاں بڑیاں شکتیاں چیتے ٹکاؤ آگیا نا مہاتمہ کئی بھی بجن کہا تھا جا بہروپ بلا کرے یہ کوری کہتے ہو بہروپ اکیری کہتے ہیں جیتا پلانے سانتہ دیکھے جی ساڈہ داد کروپ مواری نیسی نگل دیا ہو گیا ہو گیا مہمپر کا بجن کرتا وہ بجن کی کرتا وہ ٹکے مانوی چٹکے وہ ٹکے مان رہی نہیں جانتا مان امان بان جانتا ہے ماف کرنا ہے پھر ایسی بستہ آجان دی ہے پراب جی بسے ساد کی رسنا نان کے جان کا دارسن دارسن ہونے نشبت پروان کرو اگلی بچار کھلا کراں گے سارے جنے اوٹھ کے نا کٹو کٹو کار کے دیکھے سچ کار کے دیکھے کار کے دیکھے پھالسا نو ٹکے ماندہ ملنے پھالسا نو ٹکے ماندہ ملنے پامیسی گرو کر انہیں سما ساڑا یہ بھی لیکے چھے مان پاہی دو پجی جائے پر ماندہ ٹکنا یہ بھی گروہ دی کرپ ہے پہ ساتھ گروہ کرپ ہے کار دین دینے پھر جی میں جی میں دی یاب کرو گے توڑا من ٹکے گا جنہ من ٹکے گا تو شانت ہو جو گے جنہ من ٹکے گا دین ناندہ جراؤ گے پھر توڑا موت بھی چنگی لگ ہو گی موت بھی کبھیر جسم مرنے تے جگ ڈرے میرے من ناندہ مر نہیں تے پائی گے پور پر مان پھر اگلی گلدہ سی ہے پھر توڑی موت بھی چنگی ہو جو گی پہ ساتھ گروہ کرو گے موت بھی چنگی ہو جو گی کبھیر جی نے پچھے آسی بابا جی کی تو انہوں تے پتا ہونا بھی کتے مرنے کیمی مرنے کہیں دے انہا نہیں بتایا گا کیا جانا کہاں مریں گے کیا جانا ہاتھا کی پر مکیانی سی سبتا سی کیا جانا کہاں مریں گے کہیں دے کیسا مرنا ہوئے کیمیں اکتے مرنا کیمیں مرانگے پر کہیں دے ایک گلدہ سیدھو کہیں دے جیکر صاحب من بسے سارے پڑھے جیکر صاحب نام پرید لاغی من پی تر مانگن کو ہر دان سکھ دائی ارن پر میچر کر کر پر رکھو مان دے ہو پرید سادو سنگ سوامی ہر کن رسن بکانا دین دیار بپالک بند ہر کن رسن بکانا نام نک گو ایسا کنگ گو چانو کن سنگ دیانا ستنام شریع وحید صاحب جیو ستنام شریع وحید صاحب جیو سوہی محلہ پجوان جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ کیسا پاوے بول نہ جانے ماہ آمد ماتا مرنا چیت نیاب ہے جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ کیسا پاوے بول نہ جانے ماہ آمد ماتا مرنا چیت نیاب ہے میرے رام رائے تُو سانتہ کا سانت تیرے تیرے سیبت پاو پاو کچھ نہ ہی جام نہیں آوے لے رہا جو تیرے رنگ راتے سوامی تین کا جنم مرن دکھنا سا تیری باکس نہ مٹا کوئی ساتھ گر کا دل سا نام دی آئے نا سب پھر پایے نا آج پہر آر آب ہے تیری سر تیرے پروس ہے پانچ دوشت لے سدھے جعان دیان کچھ کرم نہ جانا سار نا جانا تیری ساو تے بٹا ساتھ گر نا جانا جن کل راکھی میری جعان دیان کچھ کرم نہ جانا سار نا جانا تیری ساو تے بٹا ساتھ گر نا نکلو جن کل راکھی میری باکس نہ جانا سار نا جانا تیری